جن کے دل میں تو ایمان رچہ بسا ہوا ہو لیکن کسی وقت مجبوراً خاموش رہنا پڑے تو اس کی کچھ شرائط ہے شریعت کے اندر ان شرائط کے مدن اگر وہ خاموش رہ سبتا ہے لیکن بشرتے دل میں اس کی ایمان جاگزی ہو مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ کا وطعبہ نے ان آیات میں جو میں نے شروع میں ترامت کی تھی فرمایا کہ یہ وہ گروہ ہے کافروں کا جو اصلی بدبخت ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے مومنوں کو بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ یہ وہ لوگ ہے جو شیطان کی پارٹی کی لوگ ہیں ہریمان کی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں ہریمان کے پارٹی کے لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا جو خیر پارٹی مانڈا لاتے ہیں اور انہیں کے بارے میں فرمایا یہ فلا پانے والے ہیں وہ پہلا گروہ فلا پا گیا یہ دوسرے گروہ کے لئے تردناک عذاب اور تیسرے گروہ کے لئے دنیا میں بھی زلط منافقین اور اس کے باہر میں انشاءاللہ عزیز پھر کبھی ارز کروں گا آج کی نشست میں جو ارز کر سکا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں خبول فرمائے اور ہمیں سمر کی اور عمل کی توفیق بخشے و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین